اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام و سامین محترم ارز کر رہا تھا میں آپ کی خدمت میں کہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ٢٠٦ واللذین یصدقون بیوم الدین کی جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں تصدیق کرنا صرف عقیدہ ہی نہیں دل کے اندر ایمان رکھنا اور ساری زندگی میں قیامت کے دن یہ حولناکی ہے اس حولناکی سے دل کے اندر ایک خوف ایک ڈر اور ایک تکلیف محسوس نہ کرنا یہ تصدیق نہیں ہے تصدیق یہ ہے کہ جو انسان ہر وقت جس دن سے کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے آپ کو منسلک رکھے اور منسلک رہ کر جو ہے وہ تصدیق جو ہے وہ مسلسل ہے استمرار ہے جیسا کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ یصدقونہ جو تصدیق کرتے ہیں ہمیشہ اپنے عمل اور اپنے حال کے ذریعے سے کہ جو عمل ہے اور جو حالت ہے اس حالت کے ذریعے سے وہ تصدیق کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ایک ہے کہ جو پچاس ہزار سال تک لمبا ہے اور جس کی سختی کے اندر جو ہے وہ انسان کی جو شدتیں جو انسان کو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں مختلف مواقع پر بیان فرمائی ہیں ان شدتوں کو یاد رکھے اور جب ان شدتوں کو یاد رکھے گا تو واللزینہم من عذاب ربہم مشفقون کہ جو وہی لوگ ہیں کہ جو اس خیامت کے دن کو یاد رکھیں گے اور اس کی تصدیق رکھیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر ایک عذاب رب ان کے رب کے عذاب سے ڈر اور خوف پیدا ہوگا واللزینہم وہ لوگ جن جو من عذاب رب ہم مشفقون جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں مشفقون شفق جو ہے وہ ڈرنے اور خوف کے معنی میں آتا ہے اور وہ اڈر اور خوف کے جس کے اندر رجا بھی ہو خوف بھی ہو اور امید بھی ہو خوف بھی ہو اور امید بھی ہو بکش کی امید بھی ہو اور خوف بھی ہو جیسا کہ عمیر العمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے خف اللہ خوفاً اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرو ایسا ڈرنا کہ اگر آپ حسنات اہل الارض اگر آپ زمین کی تمام نیکیوں کو جو زمین کے اوپر ہوئے ہیں ان نیکیوں کو کٹھا کر کے لے آؤ لم یقبلہ منک تو وہ شاید تمہاری ان نیکیوں کو کبول نہ کیا جائے یعنی اتنا تمہارے دل کے اندر ڈر ہو کہ وہ ساری نیکیاں بھی اکٹھی کر لو تو اللہ سبحانہ وتعالی ان نیکیوں کو کبول نہ کرے اور ارجلہ رجان اور اللہ سے امید کرو اللہ سے آرزو لگا کے رکھو اللہ سے امید لگا کے رکھو کہ اگر اہل زمین کی ساری برائیاں لے کر آئیں تو غفرہ لک اللہ سبحانہ وتعالی تجھے ماف کر دے گا یہ امید ہو اور وہ ڈر ہو یہ ڈر اور امید کی اندر جو بات ہوتی ہے اور ڈر اور امید کے ساتھ جو انسان زندگی گزارتا ہے اس کو کہہ جاتا ہے مشفق وہ ڈر کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈر رکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ جو دل کی دھڑکن کے ساتھ آتا ہے ڈر جو دل اوپر اور نیچے ہوتا ہے اس کو جو ہے مشفق کہا جاتا ہے وہ ڈر ہوتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے وہ پھر ان اعذاب ربهم غیر مامون اور وہ اپنے رب کے شکیناً وہ اپنے رب کے عذاب سے مامون نہیں ہوتے امن میں کسی وقت بھی نہیں ہوتے ہر وقت تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم نہ معلوم پکڑے نہ جائیں ہماری جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے گریفتاری نہ ہو جائے اپنے عمال کی وجہ سے کسی وقت بھی جنت میں جانا جو ہے وہ یہ تصور نہ کر لیا جائے یا کسی وجہ سے کسی نیکی کی وجہ سے یہ انسان کے دل کے اندر ڈر ختم ہو جائے کہ میں تو اب جنت ہی ہو گیا جیسے کہ بعض لوگوں نے یا بعض آدیان نے دینوں نے یہ بات تیہ کر لی ہوئی ہے کہ ہم نے جا ہے وہ ہم تو جنتی ہیں اور ہم جنت میں چلے جائیں گے اس لیے کہ ہم حضرت موسیٰ کی قوم ہیں یا ہم حضرت عیسیٰ کی قوم ہیں یا ہم فلاں کی قوم ہیں تو ہم جنت میں یقیناً جائیں گے یہ چیز نہیں ہے وہ آدمی کہ جو آدمی وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ خولک الانسان و حلوعہ کہ حلوعہ کے انسان جو ہے وہ کمزور ناتوان اور لالچی پیدا ہوا ہے اس کمزوری کو اس ناتوانی کو اس لالچ کو دور کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں عذابِ رب سے کسی وقت بھی مطمئن نہ ہونا اپنے آپ کو یہ نہ سوچنا کہ میں اب عذاب مرے اوپر نہیں آئے گا نہیں ہر وقت سوچنا ہر وقت آنا جیسا کہ میں نے عرض کیا اور حدیث میرے سامنے بھی ہے کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اَحْدًا عَمَلَهُ کہ اللہ سبحانہ وتعالی جہاں کسی شخص کو بھی لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ اَحْدًا یعنی عمل اس کا جو ہے وہ اس کی جنت میں اندر جنت میں جو ہے وہ اس کو داخل نہیں کرے گا قَالُوا وَلَا أَنتَ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی اسی طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اَحْدًا عمل کی وجہ سے وہ جنت میں جو ہے وہ نہیں جائے گا قَالُوا جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ بھی وَلَا أَنتَ يَا رَسُودُ اللَّهُ قَالَ وَلَا أَنَا مَن بھی نہیں إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِ مگر یہ کہ رحمتِ رب لا يزل رحمتِ رب العالمین جو ہے وہ مجھے جب ڈھانپ لے اس رحمت کی وجہ سے جاؤں گا وہ رحمت کی وسطیں ہیں وہ رحمت کی جو ہے وہ گیرائی اور گہرائی ہے وہ رحمت کی وسطیں ہیں کہ جس رحمت کی وسط کی وجہ سے میں جنت میں میں بھی جنت میں جاؤں گا اور عام آدمی اپنے عمال کی بنیاد پر کبھی نہ سوچے کہ میں جنت میں جاؤں گا اس لیے ارشاد ہوا کہ وہ مومن بھی کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں اب جنت ہی ہو گیا ہوں مجھے اب جہنم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے نہیں وہ ڈر ہمیشہ مومن کو رہتا ہے اور پھر اس ڈر کے ساتھ جب ڈر ہوتا ہے حالانکہ یہ کام یہ بات جو اگلی آیت ہے وہ آیت ایسی ہے کہ اس کو پہلے آ جانا چاہیے تھا لیکن اس ڈر اور خوف کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ذکر پروا رہے ہیں تاکہ وہ ڈر اور خوف جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو قرآن کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ وہ چلے وہ سوچے کہ مجھے میرے دل کے اندر ڈر ہونا چاہیے ڈر رہنا چاہیے کبھی بھی مجھے مطمئن نہیں ہونا چاہیے خوف اور رجا کے اندر مجھے رہنا چاہیے قیامت کے دن کو ہمیشہ مجھے یاد رکھنا چاہیے تاکہ اس کی تصدیق ہو سکے ان چیزوں کو کہنے کے بعد اور ان چیزوں پر عمل کرانے کے بعد سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں واللزینہ ہم لفروجہم حافظون اور وہ لوگ کہ جو اپنی بے افتی سے محفوظ رکھتے ہیں اپنے آپ کو لفروجہم یعنی اپنے فروج کو کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ جو بے افتی ہوتی ہے جو افت کے خلاف کام ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو یعنی زنا سے اور زنا جیسی دوسری حرکتوں سے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اس عذاب کے بعد یہ ذکر ہوا ہے تاکہ جب دل کے اندر آیت پڑھنے والے کے دل کے اندر خوف خدا اور عذاب پیدا ہو جائے یعنی قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھنا اور اس کے معنی سمجھنے اور اس کی جو ہے وہ نور سے ہدایت لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں مثلا ایسے جیسے کہ قرآن کے ساتھ بیٹا ہوا ہوں اور اب میرے دل کے اندر میرے دماغ کے اندر میری صورت کے اندر میرے پورے ہوئیولے کے اندر تبدیلی آ رہی ہے قرآن کے ذریعے سے قرآن کی وجہ سے عذابِ الٰہی کو یاد کیا جب عذابِ الٰہی کو یاد کیا تو یقیناً وہ اپنے بے فتی کو جو ہے وہ محفوظ رکھے گا جو ہے وہ للچائیوی نظر اور بری نظر جو ہے وہ اس کی نہیں اٹھے گی نہات اٹھے گا اللہ علیہ ازواجہم کہ جو اپنے فروچ کو محفوظ رکھتے ہیں مگر اپنے بیویوں کے اوپر او ما ملکت ایمانہم یا وہ کہ جو ان کی ملکیت میں کنیزیں ہیں فہنہم غیر ملومین غیر ملومین اس لیے کہ وہ ملوم اس میں ان کی ملامت نہیں ہوگی اگر اپنی بیویوں کے ساتھ وہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہیں اپنی کنیزوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ یقیناً اپنے فروج کو محفوظ کیوں ہیں اپنے فروج کو پاک دامر رکھے ہوئے ہیں اور وہ پاک دامر رکھنا وہ اس مومن کی علامت ہے کہ جو مومن اللہ سبحانہ تعالی بیان فرما رہے ہیں جنتیوں کی علامات اور جنتیوں کی نشانی جو آخر میں اللہ سبحانہ تعالی اعلان فرمائیں گے غیر ملومین اور اس پر ان کو کسی قسم کی بات کوئی بھی نہیں کہی جا سکتی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالی کی توحید کا اقرار نہیں کرتا اور جو شخص میری نبوت اور عائمہ کی امامت کا اقرار نہیں کرتا اور جو شخص زنا کرتا ہے ان دونوں ان سب کا گناہ ایک جیسا مشرق کافر اور زانی وہ ایک ہی لیول کا ان کا گناہ ہے کتنی سختی سے اس سے منع کیا گیا ہے کہ انسان کسی وقت بھی نامحرم کی طرف بری نظر جہے وہ نہ ڈالے اور اپنی بیوی اور اپنی کنیز کے ساتھ وہ جو ایک زمانے کے اندر کنیزی کا طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے جو کنیزے ہو شرق ان سے کوئی عرج نہیں اور فمن ابتغ ورا ازال کا جو شخص اس سے زیادہ کچھ چاہے گا یعنی اس کے بعد یا اس کے ورا اس کے پیچھے بھی کچھ چاہے گا فاولائک ہم العادون وہی لوگ ہیں جو تجاوز کرنے والے عادون حد سے ایک لیمٹ جو ہیں باونڈریز جو ہیں ان باونڈریز سے تجاوز کرتے ہیں وہی لوگ جو اس کے بعد بھی کچھ چاہتے ہیں بیوی بھی ہے اور اس کے بعد بھی کچھ چاہتے ہیں یا کنیز بھی ہے اور جن کے دلوں کے اندر بیوی کی ہوتے ہوئے کوئی لالا چاہتی ہے تو وہ ظالم ہیں وہ تجاوز کرنے والے ہیں ان کو بیوی کے ساتھ اپنی جنسی جتنے بھی غرائض ہیں ان کو پورا کرنے کی اجازت ہے اور اس ذریعے سے وہ اپنی جنسی آگ کو بجا سکتے ہیں لیکن دوسری عورت پر نظر رکھنا دوسری عورت پر نظر کرنا اس لالج کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کو حرام کریں یہ تجاوز ہے اور اس تجاوز کو ظلم کہا گیا ہے واللزینہم یہ علامات گنے جا رہے ہیں ان لوگوں کے جو جنت والے ہیں جن کی جنت ہی ہونے کا اللہ سبحانہ وتعالی اس سورے کے اندر اعلان فرما رہے ہیں واللزینہم لعماناتہم وعہدہم راؤن جو اپنی امانتوں کے ساتھ اور اپنے وعد و پیمان کے ساتھ رعایت کرنے والے ہیں ان کا لحاظ کرنے والے ہیں ان کا ریگارڈ کرنے والے ہیں امانتوں کے ساتھ لحاظ کرنا اور ریگارڈ کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی دین بھی ایک امانت ہے اور وہ امانت کبرا ہے جس کے بارے میں ہاں یہ اللہ سبحانہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ ارضہ اللہ علی السماوات والعرض والجبال کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا انہوں نے انکار کیا اس امانت کو اٹھانے کا وہ اشفق نہ منہا وہ ڈر گئے اس سے خوف کھا گئے وَحَمَلَهَ الْإِنسَانَ اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا اِن لَهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا اور بے شک وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے اس کو پتا نہیں کہ مجھے کتنی سختی برداشت کرنا پڑے گی اس امانت کو اٹھانے کے لیے دین خود ایک امانت ہے اور اس دین کی امانت کو پورا کرنا کے مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ انہیں جو کچھ بھی کہا ہے انہوں نے جن پر ایمان رکھتا ہے اس کی اطاعت کرنا یہ امانت کی ادائیگی ہے سب سے پہلی امانت کی ادائیگی پھر لوگوں کے ساتھ تعلق میں جاہے وہ بھی اماناتیں ان امانتوں کی جاہے وعدائیگی یہ حدیث کی اندر ہے کہ ایمہ حدا علیہ السلام کے ساتھ جاہے جو تعلق ہے اور رشتہ ہے ایمہ کی امامت کا اقرار جاہے یہ بھی ایک امانت ہے اور اس امانت کا اقرار کرنا یہ ساری امانتیں ہیں یہ سارے اہد و پیمان بھی ہیں اور ساری امانتیں بھی ہیں تو جتنی بھی امانتیں ہیں اور جتنی بھی اہد و پیمان ہیں کوویننٹ ہیں اللہ کے ساتھ ہوں بندوں کے ساتھ ہوں اپنے احمد حدا علیہ السلام کے ساتھ ہوں سارے کے سارے اہد و پیمان ساری کی ساری اماناتیں ان امانتوں کو ادا کرنا واللزینہ کہ وہ لے اہم لے اماناتہم و اہدہم کہ جو اپنی امانات کے لیے اور اپنے اہد کے لیے راؤن ریایت کرنے والے ہیں ان کا خیال کرنے والے ہیں ان کا ٹیک کیر کرنے والے ہیں واللزینہ اور وہ لوگ کہ ہم بشہاداتہم قائمون اس کے بعد اس کی اور زیادہ آگے تاقید آگے گی بشہاداتہم کہ جو اپنی گواہیوں کے ساتھ قائمون کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنی گواہیوں کے ساتھ مستقل کھڑے ہوئے ہیں اللزینہ ہم بشہاداتہم قائمون جو اپنی شہادات کے اوپر جو شہادتیں ہیں وٹنس ہیں کسی بھی بات کی وٹنس اور گواہی دینا عدل و انصاف کے لیے عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے لحاظ نہیں ہوتا ہے پھر اپنے پرائے کا لحاظ نہیں ہوتا ہے میرا اپنا ہے اس کے خلاف گواہی نہ دو پرائے ہے اس کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے دو نہیں اپنا ہو اگر اس نے زیادتی کی ہے تو اس کے خلاف گواہی دینا میرا فرض بنتا بیگانہ ہے اور اس نے اگر کوئی زیادتی نہیں کی تو اس کے حق میں مجھے گواہی دینا ضروری عدل و انصاف کو اور عدل کے نظام کو یہی وجہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر جہاں پر عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا ایک عوام کی طرف سے جو نقصان پہنچایا جاتا ہے عدل و انصاف کے قیام کے لئے ایک تو حکمرانوں کی طرف نقصان پہنچایا جاتا ہے ایک عوام کی طرف سے نقصان پہنچایا جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ شہادات جو ہیں جو گواہیاں ہیں وہ گواہیاں نہیں دیتے لہازات کی وجہ سے شاید موت کے ڈر کی وجہ سے بھی لیکن اس ڈر کو ختم کرنا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے گواہی سے صاف گواہی سے گریز کرنا اور کنارہ کرنا یہ اس مومن کا کام نہیں ہے اس جنتی کا کام نہیں ہے واللہ زینہم بے شہاداتہم جو اپنی شہادات کے ساتھ قائم رہنے والے ہیں واللہ زینہم علی صلاتہم اور وہ لوگ پھر آیا ہے کہ جو اپنی نماز پر نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں نماز کی پابندی کرنے والے ہیں حفاظت کرنے والے کا مطلب یہ یہ ہے جو نماز کو پابندی سے پڑھنے والے ہیں اب یہ دوبارہ نماز کا ذکر آیا ہے یہ جتنی بھی صفات ہیں قوالٹیز ہیں ایک جنتی انسان کی ایک مومن کی ایک متقی کی وہ ساری کی ساری نماز سے شروع ہوتی ہیں نماز پر ختم ہوتی ہیں السلاة عمود الدین دین کا ستون ہے ان قبلت قبل ما سواہا اگر نماز قبول کر دی گئی تو باقی چیزیں بھی قبول ہوں گی ان ردت ردہ ما سواہا اس لیے کہ اگر نماز کی پڑھے جو نماز کی علامات بیان کی گئی ہیں جو نماز کی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ان سے بچ کر جو نماز کو قبولیت سے روکنے والی چیزیں ہیں غیبت ہے جھوٹ ہے جو عام پایا جاتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا کسی کے ساتھ نائنصافی کرنا چوری ہے شراب ہے زنا ہے جو اس قسم کی برائیاں ہیں یہ برائیاں وہ ہیں کہ جو نماز انسان جب پڑھتا ہے تو نماز قبولیت کا شرف نہیں آسل کر سکتی نماز کی قبولیت کو جس کو عیت اللہ العظمہ سید علی سستانی کی نماز کے بارے میں جو مقدمہ اردو اور فارسی کے اندر قائم کیا گیا ہے اس کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ چیزیں نماز کی قبولیت کو روکتی ہیں نماز کی قبولیت سے روکنے والی چیزوں سے بچا کر نماز پڑھنا وہ ہے حاصل میں نماز کی حفاظت وہ ہے حاصل میں نماز کی پابندی اور نماز کا پھر دوام نماز ہمیشہ نماز کبھی بھی کسی حالت میں بھی کسی صورت میں بھی چھوڑی نہیں جا سکتی لا تترکو صلاة بحالا کسی حال میں بھی یہ حدیث ہے نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا نماز ہمیشہ قائم کرنی چاہیے نماز ہمیشہ قائم رہنی چاہیے نماز کے ذریعے سے یہ انسان اور نماز بھی جب ایسی پڑھے گا تو پھر اس کے دل کے اندر محروم اور سائل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ وتعالی توفیق دے گا اس کے مال سے وہ نکالے گا محروم اور سائل کو دینے کے بعد وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھے گا اس دن کو یاد کر کے اپنی دل کو ڈرا کر کئی مرتبہ دن کے اندر نماز پڑھنے کے وقت نماز سے پہلے نماز کے بعد نماز سے متصل نماز سے غیر متصل کسی وقت بھی کوئی بھی بات کرنے لگا ہے قیامت کے دن سے اپنے آپ کو ڈرا لے عذابِ الٰہی سے بچانے کے لیے پھر اس کے بعد اپنے فروج کی حفاظت کریں زنا اور دوسرے اس قسم کی گندگی اور برائیوں سے بچیں اور اپنی امانات اور آہد اس کے اندر سارے کا سارا دین آ گیا ہے اور شہادت کے اندر بھی واللزینہ ہم علی صلاتہم یعافظون اولائک فی جنات مکرمون یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنات مکرمہ میں ہوں گے عزت و تقریم سے رہیں گے جو جنت کے باغات میں جو جنت کے اندر عزت و تقریم کے ساتھ رہیں گے ان کی عزت ہوگی ان کی تقریم ہوگی اس لیے کہ انہوں نے یہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے نماز کو ادا کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اس کے وجہ ساتھ یہ تقریم ہوگی عزت ہوگی اب درگزر کے ساتھ اگر جنت دم جائے گا تو وہ کوئی عزت و تقریم والی جنت نہیں ہوگی شاید میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی عزت و تقریم بھی دینے والے ہیں اور وہی عزت و تقریم چھننے والے بھی ہیں لیکن ساہر ہے کہ جب ایک شفاعت کے ذریعے سے بخش کرا کے اللہ معاف کر دے اور اس معاف کر دے سبحانہ وتعالی اپنی رحمت کی وسطوں سے ان رحمت کی وسطوں سے معاف کرا کر جنت میں جانا اور بات ہے اور ان نعمتوں کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہیں ان پر عمل کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی جنت میں عزت و تقریم سے جانا اور بات ہے یہ عزت و تقریم سے جنت میں جانے والوں کی باتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عزت و تقریم سے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے اور حدیث کے نور سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم